حضرت جو حج کی عبادت کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ صاحب استطاعت ہو جب ہی حج پہ جاؤ تو اگر ایک شخص زندگی میں صاحب استطاعت نہیں ہو سکا تو وہ تو یہ حصتی لے کے دنیا سے چلا جائے گا کہ کاش میں یہ عظیم عبادت بھی کر جاتا دنیا میں کر لیتا تو حضرت اس شرط کیوں لگائی ہے اسلام نے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا اس میں اشارت اس سے لگائی تاکہ لوگوں پر مشکل پیش رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ سفر جو بغیر نان نفقہ اور خرچے کے بغیر ہو نہیں سکتا تو سفر کے لیے آپ کو پتہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں سفر کے لیے کتنے خرج پہلے زمانے میں جنگل سے انسان پیدل بھی سفر کر رہا ہے یا اونٹ پہ سوار ہو کے چلا گیا اور آج کل کتنے مہنگے ہو گئے سفر تو اگر یہ اشارت نہ لگاتے تو غربہ بیچارے بہت سے تو اسی پریشانی میں رہتے کہ انتظام کیسے کریں اور ابھی بھی جس کو شوق ہوتا ہے وہ بیچارے یہ دور سے کرد ورد پکڑ کے اور کسی طریقے کسی اللہ کے نیک بندے کی برکہ سے وہ چلا جاتا ہے اس سے اشارت لگا دی تاکہ امت پر انسانوں پر مشقت نہ ہو لیکن اگر کوئی اپنا شوق سے انتظامات کر لے اور اللہ سے مانگے اور اللہ غیب سے اس کا نظم بنا دے تو وہ اس کو منع بھی نہیں کیا کہ آپ نہ ہیں بھی آپ غریب ہیں لہذا آپ نہ ہیں غریبوں کی دروازہ کھولا ہے لیکن اس پر منڈیٹری نہیں کر دیا کہ کل کو پریشان ہوتا پھر ہے کہ یار مجھے جانا ہے اس لئے اللہ تبارک بتائی شرط لگائی تاکہ کسی پر مشقت نہ ہو اور اگر شوق سے کوئی آنا چاہتا ہے تو دروازہ اس کے لئے بھی کھولیں اللہ تعالیٰ کیسی کریم رحیم ذات ہے کیونکہ اس کی ساری زمانوں پر نظر ہے تو اس کو تو آگے کا پتہ تھا کہ آگے حالات ٹف آنے والے ہیں تو ان کے لئے آسانی کا معاملہ اس طرح سے فرما دیا تو حضرت پھر یہ بھی ہے کہ انسان کے لئے ارسائیب ستاعت بننا واجب نہیں کیا اللہ نے کہ جی آپ اتنا ضرور کمائے کہ عبادت پوری کریں بلکو بلکو کیسا بھی ہے؟ بلکو ظاہر ہے کیونکہ وہ تو اتنا ہی ضروری کیا کہ جتنا قسم مواشہ آپ کا پورا ہو اس لئے قسم المعیشہ دی فریضہ فرمایا کہ نماز کے بعد تم پر فرض ہے کہ تم مجھے روزی کماؤ اور روزی قودلہ یہ موت بھی اگر ہے تو بس اتنا ہی فرض ہے آپ کے اوپر اس سے زیادہ نہیں ہے لہٰذا اسی وجہ سے وہ انسان اس پر کمائے لیکن اگر اللہ تمہارے کو زیادہ عطا کر دیں یا اگر بزنس کو پھیلاتا تو اس سے منع بھی نہیں کیا اور پھر لیکن حج کو اب اس میں فرض کر دیا کہ اب میرے گھر بھی آؤ